صدارتی امیدوار کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پیبلز پارٹی اپنے امیدوار کے ذریعے حکومت کو ووک آور دینا چاہتی ہے اپوزیشن کے دو صدارتی امیدوار خود اپوزیشن کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں یہ کہنا ہے سابق وفاقی وزیر اور مسلم نگنون کے رہنما احسن اقبال کا جنہوں نے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے آپ کو اس وقت یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر صدارتی الیکشن کے حوالے سے شہر گل میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں ایک جانب تو اپوزیشن جماعت کے ایک دھڑے کی مولانا فضل رحمان کو حمایت حاصل ہے تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیدوار میدان میں اتار چکی ہے اور اب بھی ان کو امید ہے کہ مولانا فضل رحمان مان جائیں گے اور سارے ووٹ احسن اقبال کو ہی ملیں گے اور دوسری جانب پاکستان مسلمک نواز کی حمایت حاصل ہے مولانا فضل رحمان کو جن کی جانب سے نومینیٹ کیا گیا ہے ان کو صدارتی امیدوار کے لیے دونوں اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کو میڈیا کے ذریعے میسیجز بھیج رہی ہیں کہ دونوں مان جائیں اور ایک پیج پر آ جائیں اور اپنے اپنے امیدوار کے لیے کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے اس پر بات کریں گے گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان صاحب یہ رہنما احسن اقبال کی ایک الگ سی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے کس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی اس کی ذرا آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر کومنٹ کر دیں دیکھیں دو پوائنٹس پر انہوں نے بات کی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی میدان میں رہے گا تو یہ سیدھا سیدھا واقع پر ہوگا تحریک انصاف کے حوالے سے دوسرا انہوں نے امریکی امداد پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی امریکہ پہلے اپنی قربانییں بتائے کہ دہشتگردی کے حوالے سے اس نے کیا کیا جبکہ ہماری تو شہادتوں کی ایک تاریخ ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ہماری شہادتیں ہمارا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر انہوں نے امریکی سیکٹری آف سٹیٹ کے دور پاکستان کے حوالے سے کہا کہ ہمیشہ تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت تنپیوں کے دور پاکستان کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان خانی صاحب آپ نے وقت دیا